جیسے شوکت ازیر صدیقی صاحب آپ کے معاملے کو بنیاد بنا کے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے یہ ایک خط لکھا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس معاملے پر جو میں نے دوہزار اٹھارہ میں موقف اپتیار کیا تھا اور میں نے اکیلے تقریباً ساڑھے پانچ پونے چھے سال کی جدد جہد کی اور اس کا نتیجہ جو ہے بائیس مارک دوہزار چوبیس کی ججمنٹ کی صورت میں آیا اور یہ جو میرے بھائی چھے جج سائبان ہیں انہوں نے اسی ججمنٹ کے کور میں یا اس کی پروٹیکشن میں اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ ایک بھیجی ہے بلکہ کمپلینٹ میں اس کو نہیں کہہ سکتا ایک گائیڈنس ہی کرنے کے لیے انہوں نے سپرین جوڈیشل کانسل کو لیٹر لکھا ہے میرا خیال ہے کہ ان جج سائبان نے غلط فورم پہ یہ اپنی جو گریمیہ سے اس کو وائس کیا ہے سپرین جوڈیشل کانسل کو یہ پاس کوئی ایڈوائزری جو رسٹکشن نہیں ہوتی اور یہ معاملہ زیادہ بہتر ہوتا کہ سپرین کورٹ میں لے کر جائے جاتا کیونکہ سپرین جوڈیشل کانسل نے صرف ججز کے کنڈکٹ کو ایکزیمن کرنا ہوتا ہے ان کی کپیسٹری کپیبلیٹی ایک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر وہ جج کے عدے پر کام کرنے کے قابل ہیں یا نہیں یا انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ تو نہیں کیا اس لیے میرے رائے میں یہ فورم جو محترم جج سائبان نے آپٹ کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے باقی الحمدللہ یہ اگین میری تاہید ہے جو میں نے آج سے پورے چھ سال قبل جو بات کی تھی الحمدللہ گو سب یہ میرے ساتھی جج سائبان میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے نہ انہوں نے مجھے کسی طریقے سے کوئی مطلب even moral سپورٹ بھی کی لیکن الحمدللہ میں ان کے ساتھ ہوں یہی نکتہ اہم نکات میں سے ایک ہے کہ ان میں سے تمام یا اکثر جج سائبان تمام تو خیر نہیں چند جج سائبان نے ابھی اسناباد ہائی کورٹ کو جوائن کیا ہے اکثر جج سائبان اس میں سے وہ تھے جو کہ آپ کے ساتھ موجود تھے لیکن جب آپ نے اپنی گریونسیز پیش کی آپ نے بتایا اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس وقت ان میں سے جج سائبان نہیں بولے اس وقت مداخلت نہیں تھی یہ میرا بنیادی سوال ہے آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کیوں نہیں بولے جی دیکھیں میری بات سنے اس وقت انور کاسی صاحب 26 نومبر 2018 کو ریٹائر ہو رہے تھے اور میں نے 26 نومبر 2018 کو چیف جسٹس بننا تھا اور ظاہرہ میں ہوتا تو میں تقریباً پونے تین سال تک چیف جسٹس رہتا لیکن اس کے امیجیٹ بینیفیشری جسٹس اتر من اللہ صاحب تھے اور اس کے بعد جسٹس عامر فاروق تھے اور آبیسلی ایک تین سال کے لیے ایک ایسیہ شخص جو چیف جسٹس رہ سکتا تھا اس کے ہٹنے سے وہ سارے ان کو فائدہ ہوا